السلام علیکم یوٹیوب فیملی ویلکم ہے آپ سبی کا آرٹ آف کوکنگ یوٹیوب چینل میں تو جی آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی زبردست سی کیمے والے نان کی ریسپی شیئر کرنے والی ہوں بغیر تندور کے بغیر اون کے طوے پر کیمے والے نان آپ کس طرح سے بنا سکتے ہیں آج اس ویڈیو میں میں آپ کو سکھاؤں گی چھوٹی چھوٹی سی ٹپس میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جس سے آپ بہت ہی آسانی کے ساتھ سوفٹ اور بزار سے گئی گناہ بہتر کیمے والے نان آسانی سے گھر پر بنا سکیں گے تو چلیں پھر بغیر ٹائم ویسٹ کیے اس ریسپی کو بنانا شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو نان بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم دو کو گندیں گے تو اس کے لیے یہاں پہ میں نے لیا ہے چار کپ میدہ جسے میں نے پہلے اچھے سے چھان لیا تھا اسے ہم ایک باول میں ڈالیں گے اب میدے کے اندر آپ نے پہلے اس طرح سے تھوڑی سی جگہ بنا لینی ہے اب باری باری میں اس میں کچھ چیزیں شامل کروں گی تو ایک کھانے کا چمچ اس میں ہم ایڈ کریں گے چینی انسٹینٹ ایسٹ اس میں جائے گا ایک کھانے کا چمچ یہ یہاں پہ میں نے ایک پورا پیکٹ انسٹینٹ ایسٹ کا اس میں شامل کیا ہے اب اس میں ایڈ کریں گے ایک چائے کا چمچ نمک بیکنگ سوڈا اس میں جائے گا آدھا چائے کا چمچ اب اس میں ایڈ کریں گے ایک انڈا روم تمپریچر پہ رکھا ہوا انڈا یہاں پہ آپ نے استعمال کرنا ہے انڈا ایڈ کرنے کے بعد اب اس میں جائے گا تین کھانے کے چمچ آئل پھر اس میں جائے گا آدھا کپ نیم گرم دودھ اب بس یہاں پہ پہلے ان ساری چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے ہلکے ہاتھ کی مدد سے آپ نے ان ساری چیزوں کو مکس کرنا ہے تو جیسے ہی چیزیں یہاں پہ مکس ہو گئی ہیں اب تھوڑا تھوڑا کر کے نیم گرم پانی کو اس میں ایڈ کرتے جائیں گے اور ایک سوفٹ سی ڈو گون لیں گے تو اتنے مہدے کو گوننے کے لیے میں نے تقریباً ایک کپ سے تھوڑا سا زیادہ پانی یہاں پہ استعمال کیا تھا تو بس یہاں پہ آپ نے اچھے سے تین چار منٹ کے آس پاس اس ڈو کو گون لینا ہے تو ڈو یہاں پہ آپ دیکھ لیں کہ بلکل اچھے سے میں نے گون لی ہے سمودھ سی ڈو ایک یہاں پہ میں نے بنا کے تیار کر لی ہے اب اسے ہم ایک باؤل میں ٹرانسفر کریں گے اور اوپر سے اس کے اوپر تھوڑا سا آئل لگا دیں گے آئل لگانے کے بعد اب کسی بھی پلیٹ یا پلاسٹک ریپ سے آپ نے اس ڈو کو کور کر دینا ہے اور ایک سے دو گھنٹے کے لیے آپ نے اسے نیم گرم جگہ پہ رکھنا ہے تاکہ یہ پھول کر سائز میں ڈبل ہو جائے تو نان بنانے کے لیے میں نے یہاں پہ ایک کلو بیف کا کیمہ لیا ہے آپ چاہیں تو آپ مٹن یا چکن کا کیمہ بھی لے سکتے ہیں تو کیمے کو آپ یہاں پہ دیکھ لیں کہ میں نے پہلے پانی سے اچھے سے واش کر لیا تھا اور بعد میں میں نے اسے ململ کے کپڑے میں ڈال کے اس کا سارا پانی نچوڑ دیا ہے اب اس کیمے کو ہم سب سے پہلے کڑاہی میں ڈالیں گے پھر اس میں ایڈ کریں گے دو کھانے کے چمچ لسندرک کا پیسٹ نمک اس میں جائے گا ایک کھانے کا چمچ لال مش کا پاوڈر اس میں شامل کریں گے آدھا کھانے کا چمچ حلدی پاوڈر اس میں جائے گا ایک چاہ کا چمچ تو ایک چاہ کا چمچ سابت زیرہ اپنے اس میں شامل کرنا ہے کٹا ہوا دھنیا اس میں جائے گا دو کھانے کے چمچ آدھا چاہ کا چمچ کٹی ہوئی لال مشوں کا اس میں ایڈ کریں گے اب یہاں پہ کیمے کو بہت ہی اچھا سا فلیور دینے کے لیے میں نے اس میں ایک کھانے کا چمر تندوری مسالہ شامل کیا ہے اب میں اس میں ایڈ کروں گی دو کپ پانی پانی ایڈ کرنے کے بعد اب یہاں پہ میں نے فلیم کو آن کر دیا ہے ساری چیزوں کو ہم پہلے اچھے سے مکس کر لیں گے تو جیسے ہی میڈیم فلیم پہ یہاں پہ کیمہ پکنا سٹارٹ ہوا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کیمہ کو اوپر سے کور کر کے تقریباً پچیس سے تیس منٹ کے لیے پکانا ہے تاکہ جتنا بھی پانی ہم نے اس میں شامل کیا ہے ایک تو وہ ڈرائے ہو جائے اور کیمہ بھی اچھے سے پک جائے تو اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ میں نے تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد کیمہ کو چیک کیا ہے جتنا پانی ہم نے کیمہ میں ایڈ کیا تھا وہ سارا یہاں پہ خوشک ہو چکا ہے اب اسٹیج پہ ہم نے کیمہ کی بھنائی کرنی ہے تو اس کے لیے ہم اس میں ایڈ کریں گے تین کھانے کے چمچ آئل پھر اس میں جائے گا ایک چائے کا چمچ گرم مسالہ پاودر ایک کھانے کا چمچ اس میں ایڈ کریں گے دھنیا پاودر اب بس تین سے چار منٹ کے آس پاس درمیانی آنچ پر اس کیمہ کی بہت ہی اچھے طریقے کے ساتھ بھنائی کر لیں گے تو کیمہ یہاں پہ اچھے سے بھن چکا ہے اب میں اس میں ایڈ کروں گی تین میڈیم سائز کی چاپ کی ہوئی پیاز اب یہاں میں آپ کو بتا دوں کہ پیاز چامل کرنے کے بعد آپ نے اس کیمہ کو بہت زیادہ نہیں پکانا صرف ایک سے دو منٹ کے آس پاس آپ نے اس پیاز کو پکانا ہے اتنا ہم اس پیاز کو پکائیں گے کہ یہ بلکل ہلکی سی سوفٹ ہو جائے اب یہاں پیاز بھی ہلکی سی سوفٹ ہو گئی ہے کیمہ بھی بلکل اچھے سے پک گیا ہے اب فلیم کو آف کریں گے اور اس کیمہ کو پہلے روم ٹمپریچر پہ اچھے سے تھنڈا کر لیں گے تو یہ یہاں پہ میں نے دو ہری مرچوں کو بلکل باریک چاپ کر لیا ہے یہ اس میں ایڈ کریں گے ایک مٹھی ہم اس میں شامل کریں گے چاپ کیا ہوا پودینہ ایک مٹھی ہی اس میں جائے گا چاپ کیا ہوا ہرہ دھنیا اب بس ان تینوں چیزوں کو بھی کیمہ میں اچھے سے ملا دیں گے یہ تینوں چیزیں آپ نے کیمہ کو تھنڈا کرنے کے بعد ہی اس میں ایڈ کرنی ہے تو کیمہ والے نان کے لیے کیمہ ہمارا یہاں پہ بلکل ریڈی ہے تو اب یہاں پہ نان بنانے سے پہلے کچھ چیزوں کو ہم نے پہلے ہی تیار کر کے رکھ لینا ہے تو اس کے لیے یہاں پہ میں نے دو انڈے کی زدیاں لی ہیں اس میں ہم دو سے تین کھانے کے چمت دودھ کے شامل کریں گے اور اچھے سے ان دونوں چیزوں کو پھینٹ لیں گے اب اسے ہم ایک سائٹ پہ رکھ دیں گے اب یہاں دوسری طرف آپ دیکھیں کہ میں نے ایک کڑاہی لی ہے آپ کوئی بھی پرانی کڑاہی کا یہاں پہ استعمال کر سکتے ہیں اس کے اندر ڈالیں گے تین کپ نمک اندازے سے بس آپ نے اس میں نمک ایڈ کر دینا ہے کہ جس سے کڑاہی کی جو بیس ہے وہ کور ہو جائے اب کڑاہی کے نیچے ہم نے فلیم کو آن کر دینا ہے اور اوپر سے اسے کور کر کے تقریباً بیس منٹ کے لیے پری ہیٹ کر لینا ہے تو یہ یہاں پہ دو کو رکھے ہوئے تقریباً ایک سے ڈیرھ گھنٹا ہو چکا تھا تو دو آپ یہاں پہ دیکھ لیں اچھے سے رائز ہو چکی ہے پلاسٹک ریپ کو اوپر سے اتار کے اس ڈو کو ایک بار پھر سے گون لیں گے ڈو کو گوننے کے بعد اب کاؤنٹر ٹاپ پہ میں نے تھوڑا سا میدہ ڈسٹ کیا ہے اب یہاں پہ ہم نے اس کے پیڑے بنا لینے ہے تو یہ چار کپ میدے سے ہم چار ناند بنا کر تیار کریں گے تو چار ایکول پورشن میں اسے ہم نے کٹ کر لینا ہے تو ڈو کو چار ایکول پورشن میں ڈیوائٹ کرنے کے بعد اب ہم نے اس کے پیڑے بنا لینے ہے تو سارے پیڑے یہاں پہ میں نے بنا کر تیار کر لیے ہیں اب ایک نان یہاں پہ میں آپ کو بنانا بتاؤں گی تو باقی کے یہ جو تین پیڑے ہیں انہیں ہم ایک سائٹ پر ڈھک کر رکھ دیں گے اب پہلے اس پیڑے کو آپ نے ہاتھ سے اس طرح سے پھیلانا ہے اور بعد میں بیلن کی مدد سے اس کی چھوٹی سی روٹی بیل لینی ہے بہت زیادہ آپ نے اسے یہاں پہ پتلا نہیں کرنا ہلکا سا میں نے یہاں پہ اس کو بیلا ہے اب جو کیمہ ہم نے تیار کر کے رکھا تھا تین سے چار کھانے کے چمس بھر کر کیمہ اس کے اوپر رکھیں گے اب یہاں پہ آپ نے سارے سٹیپس کو بہت ہی دھیان سے فالو کرنا ہے اب یہاں پہ اس پیڑے کو ہم نے فولڈ کرنا ہے تو فولڈنگ آپ یہاں پہ دیکھیں کہ میں کس طرح سے کر رہی ہوں کنارے سے ہم اسے پکڑیں گے اور اس طرح سے اسے فولڈ کر دیں گے اور فولڈ کرنے کے بعد دوبارہ سے ہم نے اس کا پیڑا بنا لینا ہے تو اب جیسے ہی یہاں پہ پیڑا اس کا بن گیا ہے آپ نے اسے بہت ہی ہلکے ہاتھ کی مدد سے بیلنا ہے اور جب آپ اسے بیل رہے ہوں گے تو آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ آپ نے اسے بلکل پتلا نہیں کرنا تھوڑا سا موٹا رکھ کے اسے بیل لیں گے تو نان کو آپ یہاں پہ دیکھیں کہ میں نے بیل لیا ہے اب انگلیوں کی مدد سے ہم اس نان کے اوپر نشان بنائیں گے اب کنارے کے اوپر آپ نے اس طرح سے انگلیوں کی مدد سے اس کے اوپر ایک ڈیزائن سا بنا دینا ہے اب سینٹر میں جو ہم نے نان کے ڈیزائن بنانا ہے اس کے لیے یہاں پہ میں نے ایک سپیچولا لیا ہے اس کی بیک سائٹ سے ہم اس کے اوپر ڈیزائن بنائیں گے آپ یہاں پہ کوئی بھی سپیچولا یا وڈن سپون کا استعمال کر سکتے ہیں تو بس اس کی بیک سائٹ سے آپ نے اس کے اوپر ڈیزائن بنا دینا ہے اب یہاں پہ نان پہ ڈیزائن میں نے بنا دیا ہے اب اس نان کو ہم فلپ کریں گے اور اس کی بیک سائٹ پہ اچھے سے پانی لگائیں گے اب یہاں پہ آپ کو میں بتا دوں اگر آپ اچھے سے پانی اس کے اوپر نہیں لگائیں گے تو جب ہم نان کو توے پہ ڈالیں گے تو یہ اتر بھی سکتا ہے اب اس نان کو ہم توے پہ ڈالیں گے تو یہ یہاں پہ آپ دوسری طرف دیکھیں کہ میں نے طوے کو درمیانی آنچ پر پانچ منٹ کے لیے گرم کر لیا تھا اس طوے کے اوپر ہم پہلے اس طرح سے پانی کا چھینٹا لگائیں گے دو سے تین چھینٹے آپ نے پانی کے اس کے اوپر لگانے ہے تو جیسے ہی سارا پانی ڈرائے ہو جائے گا اس کے بعد ہی آپ نے اس کے اوپر نان کو رکھنا ہے اب بالکل میڈیم ٹو لو فلیم پہ صرف دو منٹ کے آس پاس اسٹیج پہ ہم نان کو پکائیں گے اب جو انڈے کی زردی اور دودھ کو مکس کر کے ہم نے رکھا تھا برش کی مدد سے ہم اس کے اوپر لگائیں گے انڈا لگا لینے کے بعد اب ہم اس کے اوپر ڈالیں گے سفید تل تو بس تھوڑے سے تل آپ نے اس کے اوپر ڈال دینے ہے تل ڈالنے کے بعد اب ہم اس کے اوپر ڈالیں گے کلونجی تو اب ان تینوں چیزوں کو اس نان پہ ڈالنے میں ہی ایک سے دو منٹ لگ گئے ہیں اور نان کی جو بیس ہے وہ پک چکی ہے اس طوے کو ہم یہاں سے اب اٹھائیں گے اور کڑاہی کے اوپر اس طرح سے الٹا رکھ دیں گے اب اس ٹیج پہ آپ نے نان کو تقریباً سات سے آٹھ منٹ کے لیے درمیانی آنچ پر پکانا ہے کڑاہی کے اندر جو ہم نے نمک ڈالا ہے اس کے سیک کی وجہ سے یہ نان بہت ہی اچھا پک جائے گا تو یہ یہاں پہ آپ دیکھیں کہ تقریباً آٹھ منٹ کے بعد میں نے اس طوے کو سیدھا کیا ہے نان آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا زبردست بن کے تیار ہوا ہے بلکل تندور والے نان کی لک اس کی آئی ہے اب کسی بھی فلیٹ چمچ کی مدد سے آپ نے اس نان کو طوے سے اتار لینا ہے بہت ہی آسانی سے یہ اتر جائے گا تو نان آپ یہاں پہ دیکھ لیں کتنا مزے کا بن کے تیار ہوا ہے اب اسی طرح سے میں باقی کے نان بھی بنا کر تیار کر لوں گی تو جیسے جیسے آپ نان کو بنا کر تیار کرتے جائیں گے آپ نے انہیں کسی کپڑے میں لپیٹ کر رکھنا ہے تاکہ یہ ڈرائے نہ ہو تو یہ جو نان میں نے آپ کے سامنے تیار کیا ہے اب اس کے اوپر ہم دیسی گھی لگائیں گے تو یہاں پہ میں نے تین کھانے کے چمچ دیسی گھی کو آون میں گرم کر لیا تھا اس میں ایڈ کریں گے تھوڑا سا چوب کیا ہوا ہرا دنیا دونوں چیزوں کو اچھے سے مکس کر دیں گے اب برش کی مدد سے گرم گرم نان کے اوپر اس دیسی گھی کو لگائیں گے اچھے سے آپ نے دیسی گھی کو نان کے اوپر لگانا ہے اس سے نان سوفٹ اور شائنی ہو جائے گا تو ابھی آپ نے اس کی فائنل لک مسنے ہی کرنی میں نان کو آپ کو توڑ کے بھی دکھاتی ہوں کہ کتنا یہ سوفٹ بن کے تیار ہوا ہے تو سارے نان یہاں پہ میں نے تیار کر لیے ہیں اس نان کو آپ پودینے کے رائتے کے ساتھ سرب کر سکتے ہیں تو اب یہاں پہ میں آپ کو نان کو توڑ کے دکھاؤں گی سب سے پہلے تو آپ نان کا کلر چیک کریں کہ نان کی بیک سائٹ پہ اور نان کے اوپر بہت ہی پیارا سا کلر آیا ہے نان بلکل بھی کچھا نہیں ہے اب ہم اسے توڑیں گے تو ویڈیو میں آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ نان کتنا سوفٹ بن کے تیار ہوا ہے اب بغیر اون کے بغیر تندور کے آپ بہت ہی آسانی کے ساتھ توے پر گھر پر نان بنا سکتے ہیں تو اگر آپ کو یہ مزے دار سی کیمے والے نان کی ریسپی اچھی لگی ہے تو اسے لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں مجود بیل نوٹیفکیشن کو بھی آل پہ کر دیں نیکسٹ ریسپی تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ